اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے چینل پر اگر نئے ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ آپ کے دوستوں تک بھی انفارمیشن پہنچ جایا کرے دیکھیں سٹوڈنٹس کا بہت سارے سٹوڈنٹس کے سوال تھے اسوسیٹ ڈگری پروگرام کو لے کے آگے ایڈمیشن کس چیز میں ہوتا ہے اسوسیٹ ڈگری پروگرام کس چیز کے ایکوال ہے اس کی ویلیو کیا ہے آگے ایڈمیشن ملے گا نہیں ملے گا کیا یہ ڈپلومہ ہے کیا یہ بیچلرز ہے تو یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی لیکن سٹوڈنٹس کو نئی آئیڈیا ہوا تو میں اس پہ دوبارہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ نیچے سٹوڈنٹس نے بہت سارے کمنٹس کی ہیں تو میں نے سوچا کہ تھوڑا میں ریفریش کر دوں میں آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے مائن میں جو بھی اسوسیٹ ڈگری پروگرام کے لے کے ڈاؤٹ ہیں وہ آپ کے کلیر ہو جائیں گے دیکھیں فرسٹ و فال ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اسوسیٹ ڈگری پروگرام کی ابریویشن اسوسیٹ ڈگری پروگرام اے ڈی پی جو ہے یہ اسوسیٹ ڈگری پروگرام ٹھیک ہے آپ کا اے ڈی پی لکھا ہوتا ہے اسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے اس میں تین کیٹگریز ہیں اے ڈی اے ڈی ایس اور اے ڈی سی اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان آرٹس جو آپ کا بی اے تھا اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان سائنس اے ڈی ایس جو آپ کا بی اے سی ہے اور اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان کامرس بے بے سی اور بی کام کے ایکوال ہے جی بالکل آپ کی اے ڈی اے ڈی ایس اور اے ڈی سی کی جو ڈگری کی ویلیو ہے وہ بے بے سی بی کام کے ایکوال ہے آپ کی ڈگری بیچلرز ہی کنسیڈر کی جاتی ہے اور اسی ڈگری کے بعد آپ کا آگے ماسٹرز کنٹینی ہوتا ہے لیکن ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ ماسٹرز میں ایڈمیشن کا کیا سیل ہوگا دیکھیں آپ کی جو ڈگری ہے اس کا نیم چینج کر دیا گیا ہے اسوسیٹ ڈگری پروگرام کر دیا گیا جیسے کہ ہمارے اور بہت سارے ڈیپلوماز ہوتے ہیں انجیننگ میں ڈیپلوماز ہوتے ہیں یا آپ کے میڈیکل میں ڈیپلوماز ہوتے ہیں سیم اسی طرح سے اس کا نام بھی بی اے بی ایس ای سے ہٹا کے ایک ڈیپلوماز کا نام دے دیا گیا لیکن ویلیو اس کی آپ کی 14 years of education ہی کاؤنٹ ہوتی ہے ویلیو آپ کی بیچلرز کی ہوتی ہے یہ بھی آپ کا کلیر ہو گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو سوال آتا ہے کہ سر اس کے بعد ہم ایم ایم ایس ای پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں جیسے آپ یہ بی ایس ای کے بیس پر ایم 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 ای پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں ویسے ہی آپ ایم ای 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 س اور ای ای سی یعنی جو آپ کی ای 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 پی میں ڈگریز آتی ہیں ان ڈگریز کی بیس پر بھی ایم ای 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 بین ہو چکی ہے وہ آپ کی بند ہو گئی ہے اب جو آپ کا ایڈمیشن مل رہے ہیں وہ بی ایس کے فیفت سمیسٹر میں مل رہے ہیں سٹوڈنٹس کا اب یہ سوال ہوتا ہے کہ سر بی ایس فیفت سمیسٹر میں اگر ایڈمیشن ملے گا تو کیا ریگولر ہوگا یا پرائیوٹ ہوگا آپ کے یہ ایڈمیشن جو ہو رہے ہیں جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں بہت ساری یونیورسٹیز نے آفر کر دیئے ہیں انشاءاللہ میں آج اپڈیٹ کر دوتا ہوں باقی یونیورسٹیز کے بارے میں بھی اور پنجاب یونیورسٹی بھی انشاءاللہ جلدی کر دے گی اس کے بارے میں میں اپڈیٹ شیئر کر دیتا ہوں جو آپ کو بی ایس فیفت سمیسٹر میں ایڈمیشن مل رہے ہیں سر یہ آپ کا ایڈمیشن ریگولر ہوگا آپ کو کسی بھی گورنمنٹ ادارے سے یا پرائیوٹ ادارے سے جا کے ڈگری لینے کے لیے تعلیم حاصل کرنا پڑے گی کوئی یونیورسٹی جوائن کر لیں کوئی کالج جوائن کر لیں لیکن پرائیوٹ لی آپ بی ایس فیفت سمیسٹر میں نہیں جا سکتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرائیوٹ سٹوڈنٹس کیا کریں پرائیوٹ سٹوڈنٹس کو کس طرح سے پڑھنے کی آگے اجازت ملے گی یا کس طرح سے وہ پڑھ سکتے ہیں جو گھر میں بیٹھ کے پڑھنا جاتے ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں کسی انسٹیٹون میں جا سکتے یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس کے لیے ابھی تک کورمنٹ نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کیا لیکن یہ ہمیں سننے میں آیا ہے ایک انوفیشل ذرائع کے مطابق یہ بات جب بی ایس فیفت سمیسٹر کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تو ساتھ ہی یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی ایک انوفیشل کہ ایچ ایسی انشاءاللہ طرح جلد ہی یہ اناؤنس کر دے گی کہ جو آپ کی distance study ہوتی ہے جو online classes ہوتی ہیں یا کوئی بھی scene اس کے بارے میں create کیا جائے گا کہ جو private students ہیں جو college university نہیں جا سکتے افورڈ نہیں کر سکتے پرابلم ہوتی ہے گاؤں سے belong کرتے ہیں تو وہ لوگ آگے اپنی study کو کس طرح سے continue کر سکتے ہیں انشاءاللہ طرح جیسے ہی کوئی update آئے گی یہ بھی share کر دی جائے گی نیکسٹ question ہوتا ہے جی کہ ADA, ADS, ADC کے بعد SOC degree programs کے بعد کیا ہم PPSC, PMS یا CSS کے paper دے سکتے ہیں تو بالکل آپ PPSC, PMS, CSS کے جتنے بھی papers ہیں جو BA base پہ یا BSC base پہ پہلے آپ دے سکتے تھے وہی papers آپ کے ADA, ADS اور ADC کی base پہ بھی ہو سکتے ہیں آپ کوئی بھی کسی قسم کا issue نہیں آئے گا جو BA کرنے کے بعد آپ کو کوئی بھی اگر issue نہیں آتا تھا تو سیم اسی طرح سے ADA, ADS کرنے کے بعد بھی کوئی issue آپ کے لیے نہیں آئے گا زندگی میں یا آپ کے future میں یا آپ کے carrier میں جو آپ کو پریشان کرے گا مزید اگر آپ کا کوئی related سوال ہوتا ہے میرا کھال ہے یہ 3-4 carrier تھی جو most important تھی وہ میں آپ کے ساتھ share کرتی ہیں بیچلرز BA, BSC اور ADA, ADS کے علاوہ اس میں کوئی difference نہیں ہے صرف name change ہوئے آپ کی degree کی value بھی وہی ہے آپ کی degree کی worth بھی وہی ہے اور آپ کی degrees کے بعد آپ وہی functions کر سکتے ہیں جو آپ BA, BSC کے بعد کر سکتے تھے ویسے ہی آپ admission لے سکتے ہیں وہ ہی آپ papers دے سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے آپ کی اس degree سے اللہ تعالیٰ سب کا حامل و ناصر دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو subscribe کر لیجئے گا ویڈیو کو like بھی کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ share بھی کر دیجئے گا تاکہ آپ کی کوئی دوست جو konfusion کا شکار ہوں تو ان کی بھی پریشانی دور ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کا حامل و ناصر اللہ حافظ